بیت المقدس کے محافظ مسجد یقصہ کے محافظ اتنی تعداد میں کیسے پاکستان کی روڑوں پر نکل آیا ہے اور حقیقتاً آج ہماری توقعات سے ہزاروں بنا زیادہ پاکستانی قوم نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جیتی کی ہے اور میں خراج تحصیم پیش کرتا ہوں اسماعیل حریہ صاحب کو جو فلسطین کی مضامتی تحریک کے سربراہ ہیں حماس کے سربراہ ہیں اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستانی قوم وہ ہے جن کے بڑوں نے سو سال انگریز کے خلاف جہاد کیا ہے اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ انقلابی ذہن کے لوگ ہیں اور یہ جہادی لوگ ہیں اور یہ کفر کے سامنے ٹٹ کر کھڑے ہونے والی لوگ ہیں اور یہ اپنے نظریے پر اپنی چاند تک تک سے گزرنے والی لوگ ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم دم خم والی ہے میں نے کہا یہ قوم دم خم والی تھی لیکن اب بم خم والی بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے بطائرن ہمارے ہاتھ بلکل خالی ہے لیکن ہمارے اندر جذبہ شوق شہادرت اور منزل پر جانے کی تڑپ جو ہمارے قافلہ سالار استو مستی امیر المجاہدین نلامت خادم حسین رزبین عبر اللہ منقضہو نے پیدا کر دیا ہے آج یہ انہی کیا لگایا ہوا پودا ہے جس نے اس جائے گزرے طور میں بھی جب پاکستان کے اندر صرف اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں فلسطینیوں کے لیے کیا کرنا چاہیے اور پاکستان کی ریاستی سطح پر ابھی تک ایک شپ جسے باری جہاز کہا جاتا ہے وہ بھی اس کا بھی انتظام نہیں کیا گیا جس کے ذریعے فلسطینیوں کی امداد پہنچائی جائے اور عالمِ کفر خوش ہے کہ ہم نے پاکستانی قوم کو کرزوں کے نیچے دبا دیا ہم نے ان کو آئی ایم ایف کے نیچے دبا دیا ہم نے ان کو عالمی بینک کے نیچے دبا دیا ہے اب ان میں دم ہم نہیں ہے لیکن آج صبح سے ان کی نیندیں حرام ہیں کہ بھائی یہ کون سی قوم ہے ہم نے ان کو کرزوں کے نیچے دبویا مہنگائی کے نیچے دبویا لیکن پھر بھی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے آج لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد کی سڑکوں پر پھر موجود ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں لبے 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 لیانسا لبے لیانسا لبے لبے اور پاکستان میں اس وقت جو ریاستی صدا پر مجرمانہ خموشی اختیار کی ہوئی ہے اور 57 اسلامی ممالک کی مجرمانہ خموشی خصوصا پاکستان ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قوم کہتی ہے فلسطین کی مدد کے لیے جاؤ ان کی جس طرح بھی مدد کرنی ہے کرو آپ نے خموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے اگر آپ کو مجبوری ہے قرضوں کی تو ہمیں بتائیں انشاءاللہ ہم پاکستان کے روڑوں پر کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر فلسطینی بھائیوں کی مدد چاہتے ہو اور سامن اسلامی ممالک کو پکاریں گے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ واقعی ایٹمی ملک فلسطینیوں کی مدد کرے تو ہمارا قرضہ اتارنے کے لیے شام تک ہماری مدد کرو نصرہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن مدہنت کا شکار مت ہو یہ مجرمانہ غفلت نہ کرو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہودی صرف فلسطین اور پیت المقدس پر قبضہ کرنے کا خواب کے یہ بیٹھے ہیں ہر کے ذریعی ان سہونیوں کی یہ قائش ہے بلکہ ان کا نظریہ ہے بلکہ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو مٹا کر وہاں پر گریٹر اسرائیل کو اتنا چنم دیں گے اور گریٹر اسرائیل بنائیں گے تو سن لو جن کے دماغ میں یہ خناس ہے وہ یہ سن لیں کہ ہمارے جیتے جی گریٹر اسرائیل دور بجا وہ فلسطین پر بھی قبضہ نہیں کر سکتا ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں اور ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت بہتر ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتباہ جو یہ اشارہ دستور اسلام آباد پر آیا ہے یہ اپنے تمام ریاض کی ذمہ داران حکومتی ذمہ داران سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی کرزے والی مجبوری ہے تو بیان کرو ہم تمہارا کرزہ اتار لے میں پوری دنیا کے سامنے جائیں گے ہم عرب امارات کے پاس جائیں گے ہم دنیا کے ہر مسلم ممالک کے پاس جائیں گے ہم ترکی کے پاس جائیں گے کہ آپ کے اندر مدد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ہم مگروز ہیں کرزہ تم ہمارا اتاروں فلسطین کی مدد کو ہم جائیں گے اگر آپ کی مجبوری کوئی بیٹو مالک جناب پاور والا ملک ہے اگر آپ کی مجبوری امریکہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہے تو پھر اقبال کے بخور سن لیں اقبال کہتا ہے پتوں کو تجھ سے امیدیں خدا سے نہ امیدی اقبال کہتا ہے ان پتوں سے تجھے ڈر ہے خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور منافقت مت اختیار کرو اور ہمیشہ باہر انٹرنیشنل ایڈوں پر پھر لے والی قومیں کبھی زندہ نہیں بچتی اور جناب لہروں کے دروازے پر ٹھوکرے کھانے والی قومیں کبھی زندہ نہیں بچتی آج تمہارے پر اس موقع ہے یہاں حافظ کا نعرہ لگ رہا تھا اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑے ہوتے پر حافظ صاحب ہے یہ نعرہ ان کے لیے بھی لگ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے محافظ فلسطین بننا پڑے گا اور اس سے زور سے لگ سکتا ہے اور پاکستان کے ہر گلی کچھے میں صرف پاکستان نہیں بن کے پورے عالم اسلام میں لگ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے فلسطین کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑے گے اور ہمیشہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے خود خود جہاں کے وہ ٹاؤٹ قسم کے لوگ چپچوں کی دیواروں کو آگ لگا کر اس کا انسان دھرتے ہیں تحریک لپیک کے سر پر اور پھر وہ موبتی مافیہ آج کا دن میں نے سوچا ہوا تھا میں نے کسی کو پوچھ نہیں کہنا اس لیے کہ آج ہم خصوصاً میں نے اپنے ذاتی دور پر ہم صرف فلسطین کے قاس کے لیے آئے ہیں کوئی اور مقصد نہیں ہے صرف فلسطین کے قاس کے لیے آئے ہیں بیت المقدس کے قاس کے لیے آئے ہیں آج ان کو بھی مافی دیتا ہوں جاؤں ان لبرانس کو بھی مافی دیتا ہوں جن کی ہر قسم کی تحریر لوگدار چیزیں اور جناب میڈیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر انکر سارے ہر وقت تحریر لپیک کے اوپر دانوں تشریح کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کا حق ہے آپ ہمارے بارے میں جو کہو لیکن آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آج آپ کو غزہ کے اندر بچوں کے چیسلے اڑتے نظر نہیں آرہے کیا آپ کو فلسطین کے اندر جناب بیٹیاں لٹتی نظر نہیں آرہی کیا آپ کو بھی کر ہوتے ہوئے انسان نظر نہیں آرہے کیا آج آپ کو سبب بھول گئے ہیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے آج وہ سارے انسان کہاں ہیں بھائی آج بھی گول کر لو قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان گلو ان یہودیوں کو اللہ نے جو شان دیکھے قرآن نے پہلے یہودیوں کا نام دیا ہے ان یہودیوں کو ان نصرانیوں کو ان عسائیوں کو اپنا دوست ہر کزمت بناو یہ آپس میں دوست ہیں تمہارے دشمن ہیں آج دیکھو دشمن ہی کہاں تک چلی آئی آج تاریخ گواہ ہے کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چھتے میں نے کہا ہم چھتے نہیں ہیں نہ ہم اپنی بزاعت دینے کے لیے آئے ہیں اگر تمہارے پاس اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آ کر یہ دیکھ لو یہ چھتے نہیں یہ محمد عربی کے غلاموں کے دستے اور کہتے ہیں ہمیشہ کہ جناب یہ شدت پسند ہے لو کون سی شدت کی ہے آ جا کر ہم تو تم سے مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب ملک میں کوئی بات ہو جائے اور جناب ہر چیز حرکت میں آ جاتی ہے کہتے ہیں جی ان کو پکڑے ان کو کلدن کریں ان کو جناب فور شدور میں ڈالیں ان کے اوپر تحشر کرتی کے پرچے گاٹیں ہمارا جرم یہی تھا کہ وہ اکبر الابادی نے کہا تھا کہ رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں ہمارا تو جرم یہ تھا آج پوری دنیا کی پتری تحشر کرتی ہو رہی ہے فلسطین کے اندر اور ہسپتالوں کے اوپر بم مارا جا رہے ہیں ٹینکر کے گرد پچے جناب جمع ہوئے پیاسے پچے اور بچیوں کے اوپر بم پرسائے جا رہے ہیں آج تم اس تحشر کرتی کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے اس لیے کہ تم دھرتے ہو اگر تمہیں ڈر ہے تو تمہارا ڈر اتارنے کے لیے ایک اور بات تمہاری جدا جناب بارگاہ میں گزارش کرتا چلوں کہ تم کہتے تھے لپیٹ والے ہمیشہ یہ کرتے ہیں یہ بڑا ہارڈ لائنر ہے لو ہم تو جناب ہارڈ لائنر ہیں یا نہیں تمہیں آگے لگاتے ہیں اگر وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اپنے افغان بھائیوں کو بلس سے جناب واپس افغانستان میں بھیجا جائے تو وہ یہ فیصلہ جو نہیں کر سکتا کہ پاکستانی فوج کو فلسطین میں مدد کے لیے بھیجا دیں اگر وہ سمجھتا ہے میں اتنا باقتدار ہوں کہ وہ جو ہمارے ساتھ پچھلی تین چار دہائیوں سے بس رہے ہیں اگر وہ سمجھتا ہے میں اتنا باقتدار ہو گیا ہوں اور وہ ان کی حکومت بھی جناب اس وقت فیلان جناب مستاقل نہیں ہوئی اگر وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ ان کو اپنے ملک واپس دیجا جائے تو میں عرض کرتا ہوں کہ جناب اسلام کے حق میں بہتر ہے کہ دنیا کی پہترین فوج کو فلسطین میں بیت المقدس کی حواظت کے لیے بھیجا دائیں دوسری بات کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ بلائیں پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کو تمام سیاسی جماعتوں کو تمام اسلاحی جماعتوں کو تمام ملکیوں عالمگیر دوسری جماعتوں کو سب کو بلائیں اور ہم عالمگ آپ کو تیار کر کے دیتے ہیں کہ کسی اور مسئلے پر بات نہیں ہوگی سب اپنی رنجشیں مٹا کر آئیں گے مسئلے کا حال آپ بتائیں ہم سب مل کر بیٹھنے کے لیے اٹھا رہے ہیں بتائیں آپ کب بنا رہے ہیں ہم سب کو اپنے بقار کی بحالی کے لیے ملک کے پھر بات کسی طرف چلی جائے گی میں تانہ جناب نہیں کرتا تنخیص آج کا دن نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر اپنے بقار کی بحالی کے لیے سارے کسیز کو ختم کر کے اور جناب پورٹ کا نظام جا کر ائر پورٹ پر استقبال کرنے کے لیے فنگر پٹر پرنٹ لگوانے کے لیے نواشرین کو پاکستان لایا جا سکتا ہے تو پھر فلسطین اور پیت المقدس کے تحفظ کے لیے ہم سب کو بنایا جا ہم منتظر ہیں آپ کو کیا چاہیے میں سب کی بات نہیں کرتا سب ہیں اپنے طور پر سب نیک نیتی سے آئیں گے آپ بتائیں آپ کو افرادی قوت چاہیے ہم دیں گے کیا رہے ہیں ہم دیں گے آپ کو معاشی قوت چاہیے ہم مہیا کریں گے ہمیں جو بھی کرنا پڑے یار ہمیں قسم بہ خدا تین وقت سے ایک وقت کی روٹی کھانی پڑے بلکہ آدھی کرنے پڑے اگر خوش کھاٹا کھا کے موں میں گرم پانے بھی بینا پڑ گیا ہم آپ کو ہر سید اپنی مہیا کریں گے جناب افرادی قوت کے لیے بھی ہم آذر معاشی قوت کے لیے بھی ہم آذر اخلاقی قوت کے لیے بھی ہم آذر گلی چوکوں میں جانا بھی ہمارا کام اور جناب باقی ساری سیاسی قوت کے لیے بھی ہم آذر اور اگر ایمانی قوت کی ضرورت پڑ گئی تو وہ بھی ہمیں بابا جی بتا گئے ہیں اس کے لیے بھی ہم آذر کی تیاری مجھے واقعی شرم آگئی ہے میں نے کہا اگر میرے بھائی کے گھر مرگ ہو خدا نخواستہ یا میرے کسی دوست کے گھر مرگ ہو اور میں اپنے بیٹے کی شادی کے دن رکھوں یہ ممکن نہیں تم مجھ سے الیکشن کا سوال کرتے ہو الیکشن آئے گا لڑ لیں گے ابھی وقت ہے یہودیوں سے لڑنے کا الیکشن آئے گا اپنے ووٹوں کی حفاظت کر لیں گے اپنے حلقوں کو باندھ لیں گے اپنی کمپین کر لیں گے لیکن اس وقت جو وقت ہے وہ الیکشن کا نہیں حلقوں کو باندھنے کا نہیں اس وقت بیت المقدس کے تحفظ کا وقت ہے اس وقت مسجد اقصہ کے تحفظ کا وقت ہے اس وقت پلسطینی جناب معصوم بچوں کے تحفظ کا وقت ہے اس وقت پلسطینی محفوظ اور کم سن بچوں کے تحفظ کا وقت ہے اس وقت پلسطینی ہو کے زہم پر مرہم رکھنے کا وقت ہے اس وقت انہیں سہونیوں کی بمپاری سے بچانے کا وقت ہے اس وقت اللہ نے جو طاقت دی ہوئی ہے وہ دشمن کو دکھانے کا وقت اور مجھے سارے سیاسی جماعتوں والے فون کر کے کہہ رہے تھے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ پاکستان کے تمام سیاسی مذہبی روحانی تبلیغی اور جناب اسراحی سب کے ورکروں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں کو کہیں یہی مطالبہ رکھیں ان کے سامنے اور کہیں کہ ہم سب کو کٹھا کیا جائیں ہم فلسطین کے مقصد کے لیے سب اکٹھے ہیں اور ہاتھ قسم کی گربانی دینے کے لیے جائے اور یہ دانا آپ کوئی پاکستانی قوم کو نہ دے کہ آپ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے ہم اکٹھے ہیں فلسطین کے مسئلے میں ہم اکٹھے ہیں بیت المقدس کے مسئلے میں ہم اکٹھے ہیں مسجد اقصہ کے مسئلے میں ہم اکٹھے ہیں غضہ کے مسئلے میں ہم اکٹھے ہیں حماس کے مسئلے میں ہم اکٹھے ہیں اور اسماعیل حلیہ صاحب آپ میری گفتگو شاید سن رہے ہوں میں آپ سے مغاتب ہوں ہم آپ کے تمام منصوبوں کے لیے ہم آپ کی تمام دردوں کے لیے ہم آپ کی تمام پریشانیوں کے لیے ہم مگٹھے ہیں ہم انتظار کریں گے اور انتظار کریں گے اور شدید شدت سے انتظار کریں گے اگر ہمارے انتظار پر خاطر خاطران نہ دھرا گیا تو انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ آئیں گے ابھی تو ہم پنج تن کے نام سے پانچ دن کی تیاری کے ساتھ آئے ہیں اب سمجھ لو کہ ہماری تیاری آج سے شروع ہے اور جب تک آپ نے اعلان نہیں کرنا اس کے پہلے دن تک ہے اگر ہم مایوس ہو گئے تو پھر آئیں گے انشاءاللہ پھر ہم سے کوئی قلعہ نہ کریں کہ لپیک والے بڑے سخت فیصلے کرتے ہیں آج ہم نے سارے فیصلے نرم لوگوں کے ہاتھ میں دے دیئے آپ فیصلہ کریں ہم حاضر ہیں اپنے بچوں سمیت حاضر ہیں اپنے وسائل سمیت حاضر ہیں اپنے اسباب سمیت حاضر ہیں اور ہر وقت حاضر ہیں اور اس لیے اللہ مہتبال کے بقول حاضر ہیں کہ محفیلے کونوں مقام ہیں سہروں شام پھرے لے کے مئے توحید صفتیں چام پھرے گوھمیں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے اور کس طرح حاضر ہیں کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بارے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے بارے ظلمات میں دیئے گھوڑے ہم نے بارے ظلمات میں دیئے گھوڑے ہم نے